محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ندہ میڈیا یوٹیوب چینل پر ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی اہم خبر جو کہ سرخیوں میں چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ بیرشتر اسد الدین عریشی صاحب نے بنارس والے مشراجی کو ٹکٹ دے کر تہل کا مچا دیا ہے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ تشابیر دیکھیں کہ کس طریقے سے وینہ دوبے محیش شرما اور مشراجی بنارس والے موجود ہیں ان کے نامنکل میں یہ سارے لوگ پہنچے جتنے بھی سیکولر جماعت کے لوگ ہیں سیکولر ذہن کے لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے مشراجی بنارس والے کے ساتھ دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں مشراجی کو ٹکٹ دینا بی جے پی اور سماج وادی اور کانگریس کی بوکھلاہت اس طریقے سے گھبرائی کہ آخرکار ہندو دھرم کے جو لوگ ہیں وہ بیرشتر اصد الدین اویسی صاحب کے ساتھ کیوں آ رہے ہیں اسی کو لے کر کافی چرچہ ہے کافی لوگ جو ہے وہ غلط غلط ومنٹس کر رہے ہیں کہ بیرشتر اصد الدین اویسی نے جو ہے ہندو پرتیاسی کو میدان میں اتارا لیکن ناظرین آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جو بھائی ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو میدان میں اتارنے کی ضرورت ہے اور ناظرین ایک جھٹ ہو کر ان کو جتانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے علمے احساس ہو جائے کہ مسلمان جو ہے واقعی وہ مسلمان ہیں اور وہ کسی سے جو ہے بھید بھاؤ نہیں کر رہا ہے لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں اسی طریقے سے صاحب آباد کی سیٹ پر موہن جان جو کہ پنڈی تو واقع پنڈی دھر میں سے آتے ہیں اور ان کو جو ہے ٹکٹ دیا تب ایک بوال مچ گیا تھا اور لوگوں نے جو ہے ان کو کافی بندی بندی گالیاں دی اور ان کو یہاں تک کے قتل کے بارے میں بھی ان کو فون پر دھمکیا ملنے لگی تو ناظرین اسی طریقے سے مشرا جی کی بات کریں تو مشرا جی واقعی وہ شوشل میڈیا پر چھائے ہوئے رہتے ہیں اور سرکار کی دھلائی کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار کی ناکامی گنانے میں وہ کافی چرچت رہتے ہیں تو اسی طریقے سے محیش شرما محیش شرما کا بھی آپ نے نام سنا ہی ہوگا وہ میڈیا میں چھائے رہتے ہیں اور وہ بھی سرکار کی ناکامی میڈیا کو بتاتے رہتے ہیں لیکن گودی میڈیا یہ حبر نہ دکھا کر گودی میڈیا صرف اور صرف ہندو مسلم مان باتنے کی کوشش کرتی رہتی ہے تو اسی طریقے سے محیش شرما وینے دوبے وینے دوبے بھی ایک سوشل ایکٹویٹ ہے اور وہ بھی کافی چرچت رہتے ہیں سرکار کی ناکامی گناتے ہیں لیکن ناظرین یہ سارے سیکولر ذہن کے لوگ ہیں ہندو دھرم کے لوگ ہیں لیکن سیکولر ذہن کے رکھنے والے ہیں ان میں کوئی بہتباؤ نہیں ہے تو اسی کو لے کر بیرشاہ صدیر اویسی صاحب نے وارنسی سے جو ہے یعنی جہاسی سے بنارد سے ان کو ٹکٹ دیا اور ان کو ٹکٹ دینے کا بعد جو ہے ایک بات مسلمانوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ آخر کا بیرشاہ صدیر اویسی نے ہندو امیدوار کیوں اتارا تو ناظرین آپ لوگ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیکولر ذہن کے لوگ ہیں ہمیشہ مسلمانوں کی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اب ان لوگوں کی آواز اٹھائیں آپ اپنا قیمتی ووٹ جو ہے مشرا جی کو دیں اور مشرا جی کا سپورٹ بربور کریں اور لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس طریقے کی باتیں نہ کریں مشرا جی کا فل سپورٹ کریں اور مشرا جی کو انشاءاللہ کافی تعداد میں ووٹ دے کر ان کو کامیابی حاصل کروائیں تو انشاءاللہ جیت ان کی یا یہ نہیں بتائی جا رہی ہے کیونکہ ہندو مسلمان جتنے بھی سیکولر ذہن کی لوگ بنا رس میں رہتے ہیں وہ سبھی کہیں نہ کہیں مشرا جی کے چاہنے والے ہیں اور مشرا جی کی سیڑ جو ہے وہاں سے نکل سکتی ہے تو ناصرین مزید آپ سے دعاوں کی درخواست ہیں